اعوذ باللہ من شہطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرعون اور اس کی خادمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب محراج میں بیت مقدس کی طرف جاتے ہوئے مصر کے قریب ایک مقام سے گزرے تو انہیں نہائیت ہی عالی اور زبردست خوشو آنے لگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور جیبراہیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے جواب ملا کہ فرعون کی بیٹی کی باندھی مشاتہ اور اس کی اولاد کی قبر سے آ رہی ہیں پھر حضور جیبراہیل علیہ السلام نے اس کا قصہ بیان کیا کہ مشاتہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی وہ خوفیہ دور پر اسلام لا چکی تھی ایک دن فرعون کی لڑکی کو کنگا کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اتفاقا کنگے گیر پڑی وہ اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا اس پر شہزادی نے کہا کہ تو نے آج عجیب کلمہ بولا رب تو میرے باپ فرعون ہی ہے تو پھر تم نے یہ کس کا رام لیا ہے اس نے جواب دیا فرعون رب نہیں بلکہ رب وہ اللہ ہے جو مجھے اور تجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے شہزادی نے کہا اچھا تو میرے باپ کی سیوہ کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے اس نے جواب دیا ہاں ہاں میرا تیرا اور تیرے باپ سب کا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے شہزادی نے اپنے باپ سے کہلوایا وہ سخت غضبناک ہوا اور اسی وقت اسے برسر دربار بلوا بھیجا اور کہا کیا تم میرے سیوہ کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے اس نے کہا کہ میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ملندیوں اور بزرگی والا ہے فرعون نے اسی وقت حکم دیا کہ تامے کی جو گائے بنی ہوئی ہیں اس کو خوب تپایا جائے اور جب بلکل آگ جیسی ہو جائے تو اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے آخر میں خود اسے بھی اسی میں ڈال دیا جائے چنانچہ وہ گرم کی گئی جب آگ جیسی ہو گئی تو حکم دیا کہ اس کے بچے کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کرو اس نے کہا پادشاہ ایک ترخواست میری منظور کرو کہ وہ یہ کہ میری اور میرے ان بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ ڈال دینا اس نے کہا اچھا تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمہ ہیں اس لیے منظور ہے اس کے دونوں بچیاں اس کی آنکھوں کے سامنے اس میں ڈال دی گئیں اور وہ فوراں جل کر راکھ ہو گئے پھر سب سے چھوٹے کی باری آئی جو ماں کی چھاتی سے لگا ہوا دودھ پی رہا تھا فیرون کے سپائیوں نے اسے گھسیتا تو اس نیک بندی کی آنکھوں تلے اندھیرہ چھا گیا اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اسی وقت زبان دے دی اور اس نے بھاں آواز بلند کیا اممہ جان افسوس نہ کر اممہ جان ذرا بھی پسو پیش نہ کر حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے چنانچہ انہیں سبر آ گیا اس بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا اور آخر میں ان کی ماں کو بھی اسی آگ میں جلا کر مار دیا یہ خوشفو کی مہکیں اسی کے جنتی محل سے آ رہی ہیں سبحان اللہ